بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہدا ترمان ہوتی ایک مرتبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم الف کالیج پار گرز بہر ہوتی مردان میں موجود ہے اور الف کالیج پار گرز ایک سال قبل ان کا افتتہ ہوا تھا اور افتتہی تقریب کے جو معنصوصی تھے وہ مردان کی وائس چانسر پویسر ڈاکٹر غزال حسمین تھی اس تقریب میں نہ صرف جو تعلیم سے عبستہ شخصیات تھے شرکت کی بلکہ مردان سے تعلیم رکھنے والے مہوئیر، ازارات اور مختلف شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی تھی آج ہم الف کالیج پار گرز اس وقت محلی تعلیم کے حصول کے لیے نہ صرف سرگرن ہیں بلکہ کوالیفائنڈ سٹارپ کے ذریعے طلبات کو جدید تعلیم سے بھی عراستہ کیا جا رہا ہے آج ہم الف کالیج پار گرز میں جدید تعلیم کے بیوٹر لیب اور لیبارٹری اور لیبنیری بھی موجود ہے اس وقت کالیج کی پرنسپل صاحبہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے تو صاحبہ خان صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کالیج کے مطالق معلومات حاصل کرتے ہیں میرم آپ یہ بتائیں آپ کی جو تعلیمی کیریر ہے آپ ہمارے سامین اور ناظرین کو بلیف کی جائے گا کہ آپ کی جو تعلیمی کیریر ہے آپ نے کہاں سے پڑا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور ادارہ کے حوالے سے آپ کے جو ویجن ہے جو مشن ہے اس حوالے سے ہم بتائیں جہاں تک آپ نے میرے کریئر کے حوالے سے پوچھا تو الحمدللہ اس فیلڈ میں مجھے ایڈمینسٹریشن میں تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں اور ٹیچنگ میں چار سال میں نے گزارے ہیں اپنے کریئر کا پروفیشنل کریئر کا آغاز میں نے پشار مارڈل سے کیا تھا تین سال وہاں پہ گزارے از ای سینئر برانچ ٹیچر اور پاکستان سٹیڈیز کے لیے از ای سبجیکٹ انگ چارج وہاں پہ کام کیا ہے اور اس کے بعد مکاملہ پرنسپل شپ کا الائٹ سکول میں سرف کیا اور ان سی ایس میں میری سرویسز رہی ہیں جی میڈم آپ یہ بتائیں کہ میری تعلیم کے حوالے سے آپ کے جو کیا کیا ٹورز استعمال کر رہی ہے اور کیا ویجن ہے کیا مشن ہے میری تعلیم کے حصول کے لیے کہ آپ ان بچیوں کو میری تعلیم دے تو آج کل ہر جگہ پہ دی جا رہی ہے اگر آپ اپنے گرد و نواہ میں دیکھیں تو آپ کو ملیں گے کہ بھئی جی گلیوں میں بھی آج کل سکولز ہیں ادھری دو کمروں میں کالجز بھی کھولے گئے ہیں اور اسی طرح بڑے بڑے سکول اور کالجز بھی موجود ہیں لیکن اگر ایک کالج دوسرے سے یا کوئی ادارہ دوسرے سے بردری لے جاتا ہے تو اس کی کچھ وجواد ہوتی ہے تو الحمدللہ علف کالج کو بھی یہ ایک خاصیت ہے ہماری اور یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم صرف تعلیمی ایکیڈیمکس پہ ہم صرف توجہ نہیں دیتے کہ بھئی بچوں کو ہم نے کتابیں پڑھانی ہے ان سے اچھا سکور کرانا ہے یا بورڈ میں پوزیشن دلوانی ہے صرف اسی چیز پہ توجہ نہیں دیتے بلکہ ہم ان کی پرسنیلیٹی بنانا چاہتے ان کو ایک سوشل بینگ بنانا چاہتے ہیں یومن بینگ تو وہ اللہ کی طرف سے بن گئے اب ہم انہیں سوشل بینگ بنانا چاہتے ان کی انڈیپینڈنٹس پہ ہمارا کام ہے کہ بھی سوشل ہم ان کو اتنا انڈیپینڈنٹ بنائیں کہ کل کو وہ اکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ اتنے سکل فل بھی ہوں کہ وہ اپنے لائف خود بنا سکیں اور خاص طور پہ یہ ویژن ہمارا خواتین کے لیے ہے آپ کو پتا ہوگا الف کالیج صرف گلز کے لیے ہے تو یہ ہم نے گلز کے لیے ایک انیشیئیٹیو لیا ہے تاکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ان کو پروائیڈ کیا جائے جہاں ان کو ڈرائیونگ جیسی سکل ان کو سکھائی جائے بہت سی بچے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے لیکن وہ ڈرائیونگ کے لیے باہر نہیں نکل سکتی لیکن ہمارے دارے میں ادھر ان کو ڈرائیونگ سکھا دی جاتی ہے کوکنگ میں ان کا پیشن ہوتا ہے کہ کوکنگ کر لی جائے لیکن شاید ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو یہاں پر یہ سکل بھی سکھاتے کیونکہ گھرداری کرنا بھی ظاہر خواتین ہے تو ان کو یہ سکھانا بھی ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ نیٹنگ اینڈ سٹیچنگ یہ ہماری بچیوں کا بہت سے ایک شوق ہوتا ہے یہ ہم ان کو سکھاتے بیوٹیشن بہت انٹرسٹ لیتی ہیں بچیاں اس میں تو بیوٹیشن کا کورس بھی ہم یہاں پر ان کو کروا رہے ہیں میڈم آپ نے بہترین باتیں کی ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبات کو تربیت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ آج کل تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت نہیں دی جاری تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے دیکھیں تعلیم تو بیسیکلی ہوتی ہی تربیت کے لیے ہے اگر آپ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں ہماری کتاب ہے قرآن ہے اس میں ہر ہر لفظ آپ کو تربیت دے رہے ہیں نالج تو اس میں ہے نالج آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں نالج آپ راہ گزرتے بھی حاصل کر سکتے ہیں نالج آپ کسی انپڑ سے بھی لے سکتے ہیں اگر وہ کچھ ان کی نو ہاؤ ہوگی تو وہ آپ کو سکھا دیں گے لیکن اگر تربیت نہیں ہوگی تو آپ کی نالج یا آپ کی جو تعلیم ہے وہ بالکل بے سود ہو جائے گی میرم آپ یہ بتائے کہ آپ کے پاس اس وقت طلبات کی تعداد کتنی ہے اور آپ کیا سمجھتی ہے کہ میں تعلیم کے لئے کیا ضروری ہے اور آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے کہ وہ کیوں علف کالج کا انتحاف کرے ایک تو والدین سے میری یہ درخواست ہے کہ بھئی اگر وہ بچیوں کو حقیقی معنی میں تعلیم دینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے کہ وہ تعلیم آگے لائف میں انتقام آئے تو علف کالج ان کے لئے ایک بہترین ادارہ ہے یہاں ہمارے پاس کلاسز آپ دیکھ لیجئے ملٹی میڈیا کلاس رومز ہیں ان کو باقاعدہ انیمیٹڈ کلاسز دی جاتی ہیں کمیوٹر لیب کا آپ سے میں نے کہا بہت سوفیسٹیکیٹڈ کمیوٹر لیب ہے روبوٹکس لیب ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ سائنس لیب ہماری بہت ویل ایکوپٹ سائنس لیب ہے لائبریری ہمارے پاس موجود ہے تو ہر حوالے سے ہم بچوں کے ایک ایسا ماحول پیش کر رہے ہیں یہاں پر دے رہے ہیں ان کو کہ انشاءاللہ سے وہ بہترین طریقے سے مستفید ہو سکتے میرا نام یامنہ شہباز ہے اور میں آلیف کالیج میں کلاسز دین کے سٹوڈنٹ ہوں اور میں فیوچر میں ایسے 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 بننا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ یہ کر کے دکھاؤں گی اور مجھے پاور حاصل کرنا ہے انشاءاللہ میں حاصل کر کے رہوں گی جی پیلکن میں بہت مطمئن ہوں کہ آلیف کالیج سے ہمیں بہترین تعلیم دی جاتی ہیں اور بہت ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے اس وقت میرے پاس پینتیس بچیاں ہیں اور یہ بہت اعزاز کی بات ہے کسی بھی ادارے کے لئے خاص طور پر کالیج کے لئے کہ ہم نے اگست میں آغاز کیا اپنی کلاسز کا پندرہ اگست سے اور ہمیں پینتیس بچیاں ملی تو میں شکر گزار ہوں ان والدین کی جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور میں درخواست کرتی ہوں مزید لوگوں سے والدین سے کہ وہ اپنی بچیوں کو یہاں پر لے کر آئیں ہم پہ اعتماد کریں انشاءاللہ ہم ان کے میار پر پورے اتریں گے بڑے مہربانی میڈم سائمہ خان آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا یقینی طور پر علف گرس کالیج پر ہوتی میار تعلیم کے حصول کے لئے ایک بہترین ادارہ ہے اور جس طرح میڈم سائمہ نے کہا کہ وہ صرف بچوں کو میں تعلیم نہیں دے رہی بلکہ انہیں تربیت بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ معاشرین کا بہترین شہری بھی ہو اور تعلیمیت بن کے وہ ایک بہترین ماہ بھی ہو سوسائیٹی کو بھی تشکیل دے انشاءاللہ دیگر جو ادارے ہیں جو تعلیم کے فروغ کے لئے سرگرم ہے تو ہم آپ کے ساتھ اس کی جو کارکردگی ہے جو ایفیشنسی ہے وہ آپ کے ساتھ شرکتے رہیں گے تب تک کہ یہ حدا ترمان ہوتی ہے اور اس کی ٹیم کو دیجئے جاد اللہ حافظ